ابھی یہ تھوڑا پاکت بننا ہے ہمارے مینارٹی ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا ستاب بڑھایا ہے میں نے ایک آسی پوسٹ نئے سرانکشن دیئے اب مینارٹی سے پالس پہ پالسی پہ دوسرے چیزوں پہ اوکافی جائدار جمین پہ سامچنڈری صاحب بھی بولے سو بھی بولے ہر ممبر بولے سیوان ریڈی صاحب بھی بولے کرمی مہر کا ایک مثال بھی دیئے ضروری ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے پرانے جاگردار مقتداروں کا ہنایت ہے کہ انہوں نے جو ہمارے کو فرام کیا جو جمین دیا وقف کر دیا بہت ہی اچھا جائزہ ہمارے پاس ہے جو گیا گیا حسین شاہ والی کا آپ ذکر کریں اس پہ میں ہی بھی لڑا ہم لوگ بھی لڑے کھوٹ میں گئے میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں تائی دل سے جو جمین الارٹ کیا گیا ہے جو آئیٹی کمپنی ہو جو بھی کمپنی ہو جو کھالی جمین ہے ہندر پرسنٹ اسے آپ بورڈ کے ہینڈور کریں گے اس میں کوئی شک نہیں میں ہی کمپنی دالوں گا جل سے جل ہمارے مسلمانیں ملے اور جو مسلم دوست میں ملے سے ان کے درے ایک ہاؤس کمپنی دال لیتے ہیں بلکل اس کا جانبین کر کے کھالی جتنا بھی جمین ہے اسے انہیں شاہ والی درگیا کا ہندر پرسن بگ بورڈ کے ہینڈور کریں گے اور آپ بڑا فیرس پڑے نلوانڈہ میں کیا ہے پلانے جگہ کیا ہے پلانے جگہ کیا ہے ہیدراباس سٹی شہر کے اطراف میں کیا ہے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وہ فیرس مجھے بھیج دیجئے ہندر پرسنٹ اگر وہ جمین کالی ہے یا انکروز ہے تو اس کو بلکل واپس لیا جائے گا محفوظ بھی کیا جائے گا اور ایک بات بھی میں رامس کرتا ہوں آپ کو اگلے جو ہمارے بجٹ شسن چلے گا ایک خانون ایک بل لائیں گے ہمارے ورگ بورڈ کو جوڈیشنل درجہ تاکہ وہ کودھ ایکشن لے سکے مجیسٹیل پاورز ان کو دینے کا بھی میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں ٹام چین ایڈ صاحب بھی جمینڈ کرے اس کا ورگ بورڈ کو جوڈیشنل پاور ریبا لانا تپکنے ایدان ہی سابل نے خانون پاچ جدام اڈوکیٹ جنرل صاحب میں بولتا ہوں آپ کودھ بیٹھ کے وہ خانون بنوائی آپ لوگ بیٹھ کے اس کو ہم حملہ ورگ کریں گے دوسرا آپ نے انیس الگربہ کے لیے ان کے لیے جتنا بھی کرے کم ہے میں نے اعلان کیا اسی حیوان میں اسیمبلی میں کہ جو آرفنس ہوتے ہیں ان کے ماباب سرکار کود بننا چاہیے وہ ذمہ داری سرکار کو لے نہیں چاہیے کوئی اور آدمی لے نہیں سکتے اسی لیے انیس الگربہ کے لیے جو آپ نے بلنے کا نمونہ بنے ہیں مجھے بھی بہت پسند آیا وہ بہترین ہے اور سلپ پینار شکل میں ہے وہ وہ دکان وغیرہ کمرشنل کرے تو اپنے آپ میں چل پڑے گی وہ کسی کے طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اکیس کروڑ کا لاغت سے اس کو بنانا ہے وہ اکیس کروڑ منجور کرتا ہوں کل شام کے اندر اندر میں آپ کو جیو بھی جاتا ہوں اس کا تام میں میں خود آکے میں خود چل کے یہ اچھا کام ہے سباب کا کام ہے سنگے بنیاد بھی جل سے جل اس کا رکھیں گے انشاءاللہ وہ جل سے جل مکمل بھی کریں گے اسلامیک سنٹر یہ ضروری ہے ایدراباد کے لیے بہت ضروری ہے ڈلی میں کینر سرکار نے بنایا ہے میں آتے جاتے ہوئے دیکھتے رہتا ہوں بہت زبردست سنٹر ہے ڈلی میں اسلام کیا چیز ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے دنیا کو بتاتے ہو لوگ لیکن گزاری صاحب سے یہ ہے کوئی علمگی زمانے کی مزادش کی جگہ پر بنانے کی بات آپ کر رہے تھے ڈیڑھ اکر والا بھی بات کر رہے تھے آپ ڈیڑھ اکر جیمینگ کافی ہو سکتا نہیں ہو سکتا مجھے نہیں معلوم آپ بھی بخوب جانتے ہیں کہ ہیدراباد میں ہمارے پاس ایک ہی کنونشن سنٹر ہے اس میں سرکار بھی اصطردار ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے کارک مونگ کے لیے بھی ہمارے پروگرام کے لیے بھی وہ نہیں ملتا تین تین مہینے چار چار مہینے بک اڑ رہتے ہو آپ جو پروپوزر لائے سنٹر بھی بنانے کے آپ نے جو بات کہی میں بالکل سائمت ہوں یہ اچھی بات ہے ہمارے ہیدراباد شان کے لیے ہمارے شہر کے لیے it is adding a nice thing to ہیدراباد ہمارے شان بڑھے گی ہمارے شہر کی انٹرنیشنلی خرار بڑھے گی اور دوسرا کنونشن سنٹر بھی ہمارے کو ملے گا لوگوں کو بھی ملے گا عام لوگوں کو بھی جو بھی آئے کانفرنس جو کرنا چاہے کر سکتے فنکشنل کرنا چاہے کر سکتے اگر جو مسجد مزاجد کی آدمے بات کی عالمگیر زمانے کی وہ مسجد دے رہے کر بہمین بتا رہے تو پارکنگ وارکنگ انٹرنیشنل سٹانڈر میں ہونا چاہیے اگر وہاں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل کے دیکھتا ہوں افسروں کو لکھے چلتے ہیں اگر اس کے اطراف میں اگر ایک چار پانچ اکر سرکاری جمین ہے تو وہ بھی لی لیتے ہیں ادھرویس دوسرا کوئی اچھا جگہ ڈھونڈتے ہیں اسی ایریا میں ہیٹیکشری کے آس پاس میں سرکاری جمین ہے ایک آٹھ دس بارہ ایکر میں اگر آپ بنائے تو فرس کلاس پارکنگ اور اچھا ایک دم بہترین سنٹر جو ایک دم خائم رہے گا کئیوں سال کلتا رہے گا اور آجراباد دکن دکن میں ہمارے دکن میں پہلا بہت ہی اچھا اسلامی سنٹر ہوگا اس کے لئے جتنا بھی رقم چاہیے میں چینکشن کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ ایک ایک اچھا ایڈیشن انٹر بھی بنے اور ایک اچھا انہیڈر ایڈیشن انہیڈر کنونشن سنٹر بہت کامپٹیشن ہے لوگ طرح سے رہاں خوش میں ہیں تو بہت اچھے بات ہیں چل کے دیکھیں اگر ہے تو وہیں بنا لیتے ہیں آجراباد میں کچھ جمین ہے کرید بھی لیتے ہیں ایک آر ایکر کریدنا بھی ہے پڑے تو کرید بھی لیتے ہیں بنا دیتے ہیں میں آپ کو واحدہ کرتا ہوں اس کو مکمل کریں گے ہم لوگ اگلے ایڈیشن سے پہلے ہی اس کا اقتداء بھی کریں گے اتنا زور سے کام کریں گے دوسرا اردو ٹیچر ویکنسیس کے بارے میں آپ نے ایک خانونی چیز بتایا تری ٹائمز اگر نوٹیفی کرے اور اس کے بعد اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں آپ جیسا بتا ہے بلکل اسی طریقے سے ابھی سے کریں گے اردو میڈیم کے جو انسٹیوشن سے جنئر کالیج بھی ہو سکول بھی ہو فیمری سکول بھی ہو اردو ڈی ایس تھی بلائیں گے ہم لو ایک بار دو بار تین بار بلالا کہ کانون کے مطابق اگر وہ اس کو کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو بلکل کرنے کے لئے میں تیار ہوں وہ آپ سے ایڈیشن منس سب بات بھی کر لے گے نیت اگزام شوڈ بی کنڈیٹڈ اردو بلکل اس میں سہمت ہو ہر باشے میں دیا جا رہا ہے جب موقع تو اردو میں کیوں نہ دیا جائے جو انسان جو سوڈنٹ اردو میں لکھنا چاہتا ہوں ان کو دینا چاہیے یہ میں بلکل کل ہی ٹرائم منسٹ اپ انڈیا کو میں لیٹر لکھتا ہوں اور مینارٹی بیلی فیر منسٹر جو مرکز میں بیٹے ہوئے نکوی صاحب ان سے میں بات بھی کرتا ہوں دیفنیٹ کا ہیل پی کتاب ردی گورنمنٹ اپ انڈیا اس میں سب سے بڑی بات ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ بارہ فیصد ریزرویشن حاصل کرنے کا سبھی لوگ بھی ڈیمینڈ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اکبر صاحب کے بارہ فیصد کو حاصل کرنے میں کہ ہمارے چار فیصد گھم گھم نہ ہو جائے میں بلکل پچاس فیصد کے اندر ہمارے چار پرسنٹ ہے کبھی بھی وہ دوکے میں نہیں ہوں گے جو کہ کہ اس میں ہم کو کوئی اتنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مذہب کے نام پر ریزرویشن ہم نہیں دینے جا رہے ہیں یہ مذہب کے نام پر نہیں ہے سوشل اور ایڈکیشنل بیگورنیس پر یہ ریزرویشن ہے مذہب کے نام پر نہیں مذہب کے نام پر دے تو کوٹ کاٹ ہے اسی لئے مذہب کے نام پر نہیں لیکن بیگورنیس جو بھی انکا ایکنونامیکل بیگورنیس ہے ایڈکیشنل بیگورنیس ہے اپنے اور اور آپ کو اپنے جانبیوں کو اس کو کرائیریارا کیا ہے یہ دیا جائے گا چارٹ پرسینٹ بھی چیزے ہیں تو اسے انداز میں دیا جائے گا یہ بارہ پرسینٹ بھی اسے انداز میں دیا جائے گا یک باہت پیر ایک باہت سبیل اندار کھنے چپتہ ہمارے دائچے شی دینوں میں انمانوں میں اکر لید ہندو اللہ لانتے ڌینالاہ لگو سم ماتھتراں ننچ پاچی ایسکون ہے بعد میں ایرپنوں نائنٹ شیڈل لو چیر پیچنا رہا ادھے کا والنچے پیلو مان وڈتا ہونم ہمارے ہیوان کے ذریعے through you sir I assure all my muslim brothers and sisters of Telangana that Telangana government is keen for the development of the muslim community of Telangana hundred percent مائن سے چھوڑ دو آپ کے ساتھ Telangana سرکار ہے بالکل آپ ترقی ہونا چاہیے خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندہ سے پوٹے بتا تیری رضا کیا ہے تو اس حساب سے بالکل اپنے آپ میں ہمت رکھئے مائن سے چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھ کے ایک سنیرہ Telangana بانمے میں آپ بھی باغیدار اشتدار بنیئے بالکل سرکار آپ کے ساتھ رہے گی اتنا کہتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں